بیلکم بیک گائز ٹو مائی یوٹیوب چینل مائی نیمی زرگا آپ لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل دھرگا رییکشن میں سواگت تو آج کی رییکشن ویڈیو ہونے والی ٹائٹل ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کر لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو دیکھتے کی کیا دکھاتے اس ویڈیو میں تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کرنا مت بھولنا بیل آئیکن پ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو میرا نام ہے محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ جنت اوفیشل دوستو مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کا بہت بے سبری سے انتظار دیکھ رہے تھے اور انتظار ہوئی کیوں نہ کیونکہ یہ ویڈیو ایک ایسی کتاب پر مجتمع ہے جس کو پڑھ کر لاکھوں لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں اور اس ویڈیو کی ڈیمانڈ اس لیے بھی ہے کیونکہ آج سے کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ ایک ہندوستان کے انسپیکٹر جو کہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے لیکن جب انہوں نے اس کتاب کو پڑھا تو وہ بھی اپنے جذبات قابو نہ رکھ پائے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور پھر انہوں نے اپنی بیوی کو بھی اس کتاب کو پڑھایا اور وہ بھی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گئی اور پھر اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے بہت سارے کومنٹس آئیں کہ اس کتاب پر بھی ویڈیو بنائیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس کتاب کتاب کا نام آپ کی امانت آپ کی سیوہ میں ہے اور اس کتاب کے مصنف مولانا قلیم صدیقے صاحب ہیں آخر اس کتاب میں ایسا کیا ہے جسے پڑھنے کے بعد لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اور اس کے بعد آنے والی اس سریز کے تمام ویڈیوز کو ضرور پورا دیکھیں کیونکہ یہ ایک پوری کتاب ہے جو ایک ویڈیو میں مکمل نہیں ہو سکتی اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم اس چینل پر ہر روز ایک نو مسلم کی سٹوری لے کراتے ہیں اگر آپ بھی نو مسلم کی ویڈیوز کو دیکھنے کے شوقین ہیں تو آپ ہمارا چینل راہ جنت اوفیشل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں مولوی قلیم صدیقے صاحب کہتے ہیں میرے پیارے خارائین مجھے ماف کر دیجئے میں اپنی اور اپنی تمام مسلم برادری کے جانب سے آپ سے معذرت چاہتا ہوں مافی چاہتا ہوں جس نے اس دنیا کے سب سے بڑے شیطان کے بھیکاوے میں آ کر آپ کے سب سے بڑی دولت آپ تک نہیں پہنچائی وہ شیطان نے گناہ کی جگہ گناہگار کی بیجزتی دل میں بٹھا کر اس پوری دنیا کو جنگ کا میدان بنا دیا اس گلتی کا خیال کر کے ہی میں نے آج قدم اٹھایا ہے کہ آپ کا حق آپ تک پہنچاؤں اور بغیر کسی لالچ کے محبت اور انسانیت کے باتیں آپ کو بتاؤں وہ سچا مالک جو دلوں کے حال جانتا ہے گواہ ہے کہ صفحات کو آپ تک پہنچانے میں انتہائی خلوز کے ساتھ میں حقیقی ہمدردی کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں ان باتوں کو آپ تک نہ پہنچانے کے گم میں میری کتنی راتوں کی نیندڑی ہے یہ بات کہنے کی نہیں مگر میری تمنا ہے کہ میری ان محبت بھری باتوں کو آپ پیار کی آنکھوں سے دیکھیں اور پڑھیں اس مالک کے بارے میں جو سارے جہان کو چلانے اور بنانے والا ہے گور کریں تاکہ میرے دل اور میری روح کو سکون حاصل ہو کہ میں نے اپنے بھائی یا بہن کی امانت اس تک پہنچائی اور اپنے انسان اور بھائی ہونے کا فرض ادا کیا اس جہان میں آنے کے بعد ایک انسان کے لیے جس سچائی کو جاننا اور ماننا ضروری ہے اور جو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری اور فرض ہے وہ محبت بھری بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو کہ فطرت کا سب سے بڑا سچ ہے اس جہان بلکہ فطرت کی سب سے بڑی سچا یہ ہے کہ اس جہان تمام مخلوقات اور پوری کائنات کو بنانے والا پیدا کرنے والا اور اس کا نظام چلانے والا صرف اور صرف ایک اکیلہ مالک ہے وہ اپنی ذات صفات اور اختیارات میں اکیلہ ہے دنیا کو بنانے چلانے مارنے اور جلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں وہ ایک ایسی طاقت ہے جو ہر جگہ موجود ہے ہر ایک کی سنتا ہے ہر ایک کو دیکھتا ہے سارے جہان میں ایک پتہ بھی اس کی اجازت کے بغیر ہل نہیں سکتا ہر انسان کی روح اس کی گواہی دیتی ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو چاہے وہ مورتی کا پجاری ہی کیوں نہ ہوں مگر اندر سے وہ یقین ہی رکھتا ہے کہ پیدا کرنے والا پالنے والا رب اور اصلی مالک تو وہی ایک ہے اسلام کی اکل میں بھی اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں آتی کہ سارے جہان کا مالک ایک ہی ہے اگر کسی سکول کے دو پرنسپل ہوں تو سکول نہیں چل سکتا اگر ایک گاؤں کے دو پردھان ہوں تو گاؤں کا نظام تلپٹ ہو جائے گا کسی ایک دیش کے دو بادشاں نہیں ہو سکتے تو اتنی بڑی قائنات کا انتظام ایک سے زیادہ خدا یا مالکوں کے ذریعے کیسے چل سکتا ہے اور دنیا کے منتظم کئی ہستیاں کس طرح ہو سکتی ہیں قرآن جو اللہ کا کلام ہے سورہ بکرا کی تیشویں آیت میں ہمیں بتاتا ہے جس کا ترجمہ ہے ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے یعنی جو قرآن کے ذریعے اتارا ہے اس میں اگر تم کو شک ہے کہ قرآن اس مالک کا سچا کلام نہیں ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ اور چاہو تو اس کام کے لیے اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی مدد کے لیے بلالو اگر تم سچے ہو چودہ سو سال سے آج تک دنیا کے قابل ترین عدیب عالم اور دانشور تحقیق اور ریسرچ کر کے آجز ہو چکے ہیں اور اپنا سر جھکا چکے ہیں حقیقت میں کوئی بھی اللہ کے اس چیلنج کا جواب نہ دے سکا اور نہ دے سکے گا اس پاک کتاب میں مالک نے ہماری اکل کو اپیل کرنے کے لیے بہت سی دلیلیں دی ہیں ایک مثال یہ ہے قرآن کی ہی ایک آیت ہے سورہ انبیاء کی اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ مالک اور حاکم ہوتے تو ان دونوں میں بڑے خرابی اور فساد مت جاتا بات صاف ہے اگر ایک کے علاوہ کئی حاکم مالک ہوتے تو جھگڑا ہوتا ایک کہتا رات ہوگی دوسرا کہتا دن ہوگا ایک کہتا چھ مہینے کا دن ہوگا دوسرا کہتا تین مہینے کا ہوگا ایک کہتا سورج پسچم سے نکلے گا دوسرا کہتا نہیں پورپ سے نکلے گا اگر دیوی دیوتاؤں کو یہ حق واقعی ہوتا اور وہ اللہ کے کاموں میں شریک بھی ہوتے تو کبھی ایسا ہوتا کہ ایک غلام نے پوجہ ارچنا کر کے بارش کے دیوتاؤں سے اپنی بات بنوالی تو بڑے مالک کے جانب سے آڈر آتا کہ ابھی بارش نہیں ہوگی پھر نیچے والے ہلتال کر دیتے اب لوگ بیٹھے ہیں کہ دن نہیں نکلا معلوم ہوا کہ سورج دیوتا نے ہلتال کر رکھی ہے سچی گواہی یہ سچ ہے کہ دنیا کی ہر چیز گواہی دے رہی ہے یہ منظم طریقے پر چلتا ہوا کائنات کا نظام گواہی دے رہا ہے کہ جہان کا مالک اکیلا اور صرف ایک ہے وہ جب چاہے اور جو چاہے کر سکتا ہے اس کو تصورات اور خیالوں میں نہیں باندھا جا سکتا اس کی تصویر نہیں بنائی جا سکتی اس مالک نے سارے جہان کو انسانوں کے فائدے اور ان کے خدمت کے لئے پیدا کیا ہے سورج انسان کا خدمتگار ہوائے انسان کی خادم یہ زمین بھی انسان کے خدمتگار ہیں آگ پانی اور جاندار اور بیجان دنیا کی ہر شئے انسان کے خدمت کے لئے بنائی گئی ہیں اور مالک نے انسان کو اپنا بندہ بنا کر اور حکم ماننے کیلئے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اس دنیا کے تمام معاملات صحیح طور سے انجام دیں اور ساتھی اس کا مالک اور مابود اس سے راضی اور خوش ہو جائے انصاف کے بعد یہ ہے کہ جب پیدا کرنے والا زندگی دینے والا موت دینے والا کھانا پانی دینے والا اور زندگی کی ہر ضرورت فراہم کرنے والا وہی ایک ہے تو سچے انسان کو اپنی زندگی اور زندگی کے مطابق تمام معاملات اپنے مالک کے مرضی کے مطابق اس کا فرما بردار ہو کر پورے کرنے چاہیے اگر کوئی انسان اپنے زندگی اس اکیلے مالک کا حکم مانتے ہوئے نہیں گزار رہا تو صحیح معنوں میں وہ انسان کہلانے کے لائک نہیں ایک بڑی سچائی اس سچے مالک نے اپنی سچی کتاب بہت سی سچائیوں میں سے ایک سچائی ہم کو یہ بتائی ہے سورہ انقبوت کی آیت 57 ہمیں بتاتی ہے کہ ہر ایک نفس جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے پھر تم سب ہمارے ہی طرف لوٹ آوگے اس آیت کے دو حصے ہیں پہلا یہ کہ ہر ایک جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے یہ ایسی بات ہے کہ ہر مذہب ہر طبقے اور ہر جگہ کا آدمی اس بات پر یقین لگتا ہے بلکہ جو مذہب کو مانتا بھی نہیں ہے وہ بھی اس سچائی کے آگے سر جکاتا ہے اور جانور تک موت کے سچائی کو سمجھتے ہیں چوہا بلی کو دیکھتے ہی چاند بچا کر بھاگتا ہے اور کتہ بھی سڑک پر آتی ہوئی کسی گاڑی کو دیکھے کر اپنے بچاؤں کے لیے تیجی سے ہٹ جاتا ہے اس لیے کہ ان کو سمجھ ہے کہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ان کی موت یقینی ہے اس آیت کے دوسرے حصے میں قرآن مجید ایک اور بڑی سچائی کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے اگر وہ انسان کے سمجھ میں آ جائے تو سارے جہان کا محول بدل جائے وہ سچائی یہ ہے کہ تم مرنے کے بعد میری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے اور اس دنیا میں جیسا کام کرو گے ویسا ہی بدلہ پاؤ گے مرنے کے بعد تم مٹی میں مل جاؤ گے یا گل سڑ جاؤ گے اور دوبارہ پیدا نہیں کیے جاؤ گے ایسا نہیں ہے نہیں یہ سچ ہے کہ مرنے کے بعد تمہاری روح کسی اور جسم میں داخل ہو جائے گی یہ نظریہ کسی بھی اعتبار سے انسانی اکل کی قسوٹی پر کھرا نہیں اترتا پہلی بات یہ ہے کہ اباغمن کا یہ افروضہ ویدوں میں موجود نہیں ہے بعد میں پرانوں یعنی دیو مالائک کہانیوں میں اس کا بیان ہے اس نظریہ کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ شیطان نے مذہب کے نام پر لوگوں کو اونچ نیچ میں جکڑ دیا مذہب کے نام پر شودلوں سے خدمت لینے اور ان کو نیچ اور زلیل سمجھنے والے مذہب کے ٹھیکے داروں سے سماج کے دبے کچھلے طبقے کے لوگوں نے جب یہ سوال کیا کہ جب ہمارا پیدا کرنے والا ایک ہے اور اس نے سب انسانوں کو آنکھ کان ناکھ ہر چیز میں برابر بنایا ہے تو آپ لوگ اپنے آپ کو اونچا اور ہمیں نیچا اور رزیل کیوں سمجھتے ہیں اس کا انہوں نے اواغمن کا سہارا لے کر یہ جواب دیا کہ تمہاری پچھلی زندگی کے برے کرموں نے تمہیں اس جنم میں نیچ اور زلیل بنایا ہے اس نظریہ کے مطابق سارے روحیں دوبارہ پیدا ہوتی ہیں اور اپنے کرموں کے حساب سے جسم بدل بدل کر آتی ہیں زیادہ برے کام کرنے والے لوگ جانوروں کے جسموں میں پیدا ہوتے ہیں ان سے زیادہ برے کام کرنے والے نباتات کے قالب میں چلے جاتے ہیں جن کے کام اچھے ہوتے ہیں وہ اواغمن کے چکر سے نزاد حاصل کر لیتے ہیں اواغمن کے خلاف تین دلائل اس سلسلے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ زمین پر سب سے پہلے پودے پیدا ہوئے پھر جانور پیدا ہوئے اور اس کے کرول سال بعد انسان کے پیدائش ہوئی اب جبکہ انسان ابھی زمین پر پیدا ہی نہیں ہوا تھا اور کسی انسان روح نے ابھی برا کام کیا ہی نہیں تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس کی روحیں تھی جنہوں نے انگنت بے حد و حساب جانوروں اور پیڑ پودوں کی صورت میں جنم لیا دوسری بات یہ ہے کہ اس نظریوں کو مان لینے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زمین پر جانداروں کی تعداد میں مسلسل کامی واقع ہوتی جو روحیں اباغون سے نزاد حاصل کر لیتی ان کی تعداد کم ہوتی رہتی جبکہ یہ حقیقت ہمارے سامنے ہے کہ زمین پر انسانوں جانوروں اور نباتات ہر قسم کے جانوروں کی تعداد میں لگتار بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے تیسری بات یہ ہے کہ اس دنیا میں پیدا ہونے والے اور مرنے والوں کی تعداد میں زمین آسمان کا فرق دکھائی دیتا ہے مرنے والوں کے مقابلے میں پیدا ہونے والوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے خرب با خرب انگنت مچھر پیدا ہوتے ہیں جبکہ مرنے والے سے بہت کم ہیں کبھی اپنے دیش میں کچھ بچوں کے بارے میں یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ وہ اس جگہ کو پہچان رہا ہے جہاں وہ پچھلے جنم میں رہتا تھا اپنا پرانا نام بھی بتاتا ہے اور یہ بھی کہ اس نے دوبارہ جنم لیا ہے تو سچ میں آپ کی امانت میں جو یہ بتا رکھا ہے کہ اس بک میں ایسا کیا ہے جو سب لوگ اسلام کو مول کر لے دے اس کو پڑھ کے تو آپ لوگ دیکھیں سکھے ہوں گے کہ کیا ہے اس بک کے اندر مطلب ہی پوری سچائی بتاتا ہے ہمارے جندگی کے پوری سچائی بتاتا ہے ہر دھرم کے بارے میں اس کتاب کے بارے میں مطلب بتا رکھا ایک طریقے سے اور بتا رکھا کہ ہم کس طریقے سے شڑک میں جا رہے ہیں مطلب ہم جو پورے کام کر رہے ہو ہمیں نہیں کرنا چاہیے ہمیں بس اپر والے کی عبادت کرنے ہی چاہیے ہمیں بس ایک پہ بیسواس رکھنا چاہیے اور کسی ویسواس نہیں رکھنا چاہیے کس طریقے سے انسان گمراہی میں جی رہا ہے گمراہی میں چل رہا ہے دوسروں کی گمراہی میں آتا جا رہا ہے کس طریقے سے غلط راستے پہ جاتا ہے اور کس طریقے سے غلط راستے پہ جات کر ہی وہ خود غلط ہو جاتا ہے تو اسے مطلب ایسے ڈیٹیل میں بتا رکھیں جو بہت ہی انفورمیٹیو ہے تو آپ لوگ بتانے کی آپ لوگ کو ویڈیو کیسے لگا آپ لوگ کمنٹ کر کے جرور بتانے اور آپ لوگ میرے چینل پہ نیو ہے تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کرنا مت بھولنا بیل ایکن پہ کلک کر دینا جس سے آنے والی ساری ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں